بابری مسجد مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کے نام سے منصوب ہے بھارتی ریاست اتر پردیس کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی اسے مغل سالار میرباقی نے تعمیر کروایا تھا بابری مسجد مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کے حکم سے دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میرباقی کے ذریعے سن پندرہ سو ستائیس عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودیا میں تعمیر کی گئی مسجد اسلامی مغلفن نے تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی بابری مسجد کے اوپر تین گمبت تعمیر کیے گئے جن میں درمیانی گمبت بڑھا اور اس کے ساتھ دو چھوٹے گمبت تھے گمبت کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا جس میں سحن بھی شامل تھا سحن میں ایک کھوہ بھی کھودا گیا گمبت چھوٹی ایٹوں سے بنا کر اس پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا مسجد کو تھنڈا رکھنے کی گرز سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا روشنی اور ہوا کے لیے جالیدار کھڑکیاں نصب تھی اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں خڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا الگرز یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھا بابری مسجد کو انیس سو بانوے ایسوی میں انتہائی پسند ہندووں کے ہاتھوں شہید یعنی مسمار کر دیا گیا بھارتی ایجنتہ پارٹی نے ایل کے اڑوانی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دل اور شپ سینہ کے سات رہ مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی تحریک کے دوران میں چھہ دسمبر انیس سو بانوے ایسوی کو ہزاروں ہندو کار سے وقعونے بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت کے آلہ رہنماوں اور نیم فوجی دستوں کے سیکھڑوں مصلح نجوانوں کی موجودگی میں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا جس کے بعد دہلی اور ممبئی سمیت ہندوستان میں تقریباً دو ہزار مسلمانوں کو ہندو اور مسلم فسادات میں مار دیا گیا بابری مسجد کے ان احتام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس مظاہرے میں ہندوستان بھر سے تقریباً ڈیر سے دو لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی بابری مسجد ہندووں کے نظریہ کے مطابق رام کی جنم بھومی پر یا رام مندر پر تعمیر کی گئی جبکہ مسلمان اس نظریہ کو مسترد کرتے ہیں